کتنے بھی گیانیوں اور اقل مندوں کے ساتھ بیٹھ لو لیکن تجربہ بے وقف بننے کے بعد ہی ملتا ہے ہے نا انسان کی زندگی میں دکھ اور درد کبھی کم نہیں ہوتے بس اس کو سہنی کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے تو اس کے ختم ہونے کے چکر میں نہ پڑے اس کے ساتھ جینے کی عادت ڈالے خوش رہیں گے آپ سو اچھے کام کر لو کوئی آپ کو جنت میں جانے کی خوشخبری نہیں دے گا لیکن آپ ایک غلط کام کر لو سب آپ کو جہنم کے دروازے تک چھوڑ کر آئیں گے افسوس ہے جو تم سے تنگ ہو اسے تم خود ہی چھوڑ دو کیونکہ بوجھ بن جانے سے یادے بن جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے ہے نا سنا ہے سب مل جاتا ہے دعا سے اب تم بتاؤ ملتے ہو یا مانگو خدا سے اگر آپ کو یہ دو کال آ رہی ہے یا ان میں سے ایک کی بھی کال آ رہی ہے تو مبارک ہو آپ دنیا کے سب سے قسمت والے انسان ہو قطر کر لو وہ ہمارے گھر کچھ نہیں لائے تھے ہمیں بھی کچھ نہیں لے جانا ہے انہوں نے ہمارے سامنے صرف چائے رکھی تھی ہم کو بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں رکھنا ہے انہوں نے ہمارے لئے کھانا بنایا تھا اب ہمیں بھی کھانا بنانا پڑے گا افسوس ہے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری کوئی تیذیب نہیں ہے ہم رشتے نبا رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں حیرت ہے کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد مل جاتا ہے ہے نا بس یوں ہی چھوڑ دیا اس نے مجھے ہائے اس نے مجھے آزمایا بھی نہیں طاقت اپنے لفظوں میں ڈالو آواز میں نہیں کیونکہ فصل بارش سے ہوتی ہے بھار سے نہیں زندگی کو کھل کر جینے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لو روز کچھ اچھا یاد رکھو اور کچھ برا بھول جاو آپ اگر اپنے ماباب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنا کیجئے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ان کے سنسکار ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھا سکے بس اتنا کیجئے پانی پی کر بھی نہیں جاتی ہچ کیا شاید تیری یادیں وارٹر پروف ہے میں نے انپڑ لوگوں کو اپنی بیویوں کو ملکہ بناتے ہوئے دیکھا ہے اور پڑے لکھے اور ڈگری ہولڈر لوگوں کو اپنی بیویوں کو مارتے ہوئے اور انہیں چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے یاد رکھے اچھے اخلاق اچھا کردار اور شعور کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا وہ گھر سے ملے سنسکار اور تربیت سے ملتے ہیں بات سمجھ میں آئی جمال یار کو دیکھا پھر اپنے حال کو دیکھا پھر جب اپنے حال کو دیکھا بہت بے حال سا دیکھا مکمل داستہ کہہ دو یا اتنا کافی ہے تم ہی تم تھے تم ہی تم ہو تم ہی تم رہوں گے ہمیشہ کندوں کی ضرورت صرف ایک عورت کو ہی نہیں ہوتی کبھی کبھی مرد بھی کسی کندے پر سر ٹکا کر اپنے آنکھوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے کمزور ہی سہی لیکن باہوں کا حسار مرد کو بھی آرام بخشتا ہے درد ہونے آنسو بہانے سہارا دینے کا تعلق مرد عورت سے نہیں جذبات اور دل سے ہوتا ہے جس طرح ایک کمزور عورت کو مرد سہارا دیتا ہے ٹھیک اسی طرح ٹوٹے ہوئے مرد کو ایک عورت اپنے باہوں میں سمیٹ سکتی ہے کبھی دکھ سے تڑپتے مرد کی لال انگاروں سے دہکتی آنکھوں میں جھاکنا اور دیکھنا کہ مرد بھی دکھ میں کتنا تنہا ہوتا ہے مرد بھی ایک انسان ہوتا ہے اسے بھی سمجھنے کی کوشش کرو ہماری یاد نہ ہی سہی شرم تو آتی ہوگی میرا ہو جا مجھے اے یار مکمل کر دے یا مجھے چھوڑ دے انکار مکمل کر دے تو جو خوش ہے یہی بات مجھے ہے کافی جیت جا مجھ سے میری ہار مکمل کر دے کافی ہوņot مجھے پ purchased مچوں میں درم یار کھٹ تو جاوڑی میرے خیچی ایلی реж就可以